hey guys welcome back in a new video guys کچھ دنوں سے یہی میری ویڈیوز پر کومنٹس آ رہے تھے کہ free fire میں expansion pack download نہیں ہو رہا اس میں کوئی error آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے fix کرنا ہے اس پر ایک ویڈیو بنا دو تو guys finally this topic پر ویڈیو آ چکی ہے اس والی ویڈیو میں میں تم لوگ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ کے پاس free fire کا expansion pack یا پھر جس کو آپ لوگ collection pack بھی کہتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس وہ download نہیں ہو رہا اور اس میں کچھ اس طرح کے error آ رہے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ان کو کس طرح سے fix کرنا ہے guys آپ لوگ کوئی بھی emulator use کرتے ہو blue stacks ہو, ld player ہو یا کوئی بھی emulator ہو یا پھر اگر آپ لوگ free fire کو mobile میں play کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ error آتا ہے تو same یہی solution آپ لوگ اپنے mobile and emulator دونوں پر apply کر سکتے ہیں so guys ویڈیو کو start send تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ لوگ کو اس تمام process کی اچھی طرح سے سمجھا سکے تو چلیں گا اس ویڈیو start کرتے ہیں یہاں پہ guys یہ جو problem ہے یہ سب سے زیادہ smart gaga emulator میں آتی ہے اسی لیے یہ میں آپ لوگ کو smart gaga پہ fix کر کے دکھانے والا ہوں بہت same اسی solution کو آپ لوگ دوسری emulator کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جس بھی emulator پہ آپ لوگوں کو یہ issue آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس کو open کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں smart gaga emulator میں آ چکا ہوں یہاں پہ میں نے free fire کو open کر لیا ہے یہاں پہ guys اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں جیسے ہی یہاں پہ جو expansion pack ہے اس کو اگر download کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ اس طرح کا error آ جاتا ہے download failed please try again later اور بار بار یہی میرے پاس آئی جائے گا download failed please try again later آپ لوگ جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ لوگ کا ایک mb بھی یہاں پہ یہ جو resource pack یا پھر expansion pack ہوتا ہے یہ آپ لوگ کا download نہیں ہوگا لیکن guys یہاں پہ میں ابھی آپ لوگ کو live proof کے ساتھ یہ دکھانے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس error کو کس طرح سے fix کرنا ہے so guys اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے free fire کو close کر دینا ہے یہاں پہ جو بھی آپ لوگ emulator use کر رہے ہوں گے اس کی جو android والی settings ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد سیدھا آپ لوگوں نے apps میں آ جانا ہے apps میں آنے کے بعد ہم لوگ free fire کو open کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے first stop پہ click کر کے free fire کو stop کر دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ free fire اگر background میں چل بھی رہی ہو تو وہ بالکل close ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ free fire کی جو cache files ہوتی ہیں ان کو clear کریں گے اس کے بعد جو اس کی data files ہوں گی ان کو بھی clear کر دیں گے یہ سارا process کرنے کے بعد guys آپ لوگ کے emulator میں جو بھی unnecessary apps ہوں گی ان کو آپ لوگوں نے uninstall کر دینا ہے specially یہاں پہ guys آپ لوگوں نے play store کو disable کر دینا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے apps store ہوتے ہیں like croda app store ہو گیا galaxy ہو گیا یا پھر huawei app gallery اگر یہ بھی آپ لوگ کے emulator میں install ہوں تو آپ لوگوں نے یہاں تو ان کو disable کر دینا ہے یا پھر uninstall کر دینا ہے because guys جتنے بھی app store ہوتے ہیں یہ background میں کچھ cache files generate کرتے ہیں جو کہ ہماری game میں بعد میں problems بغیرہ create کرتی ہیں تو یہاں پہ guys unnecessary apps کو uninstall کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply جو settings ہوں گی ان کو close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ free fire کو open کر لینا ہے so guys جب تک free fire open ہوتی ہے جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا ویڈیو کو like کر دو اور جس نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا چینل کو subscribe کر کے bell icon کو press کر لو because guys free fire سے related جتنی بھی problems ہوتی ہیں تو ان کے solutions میں اپنے اس channel پہ لاتا رہتا ہوں so یہاں پہ guys ہمارے باس free fire open ہو چکی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو جو بھی ہمارا account ہوگا facebook کا یا پھر google کا اس کو use کرتے ہو اس کو سب سے پہلے login کر لیں گے اور یہاں پہ login کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے again سے یہاں پہ جو ہمارے پاس expansion pack ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے download کرنے پہ click کر دینا ہے اس پار جیسی آپ لوگ download پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کا جو expansion pack ہوگا وہ download center میں download ہونا start ہو جائے گا اور آپ لوگ کے پاس کوئی بھی error نہیں آئے گا یہاں پہ guys آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس جتنے بھی یہ equipped atom سے وہ یہاں پہ download ہونا start ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میرے یہ جتنا بھی costume تھے اور جتنے بھی emores تھے وہ سبھی کے سبھی یہاں پہ download ہو چکے ہیں so guys اس طرح سے آپ لوگ اس solution کو apply کرتے ہو یا اس problem کو easily solve کر سکتے ہو so guys پھر بھی اگر آپ لوگ کا اس topic سے related کوئی بھی question ہو یا کوئی بھی query ہو تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ہر comment کا timely answer کر سکوں so guys اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دیں اگر youtube channel پہ new ہیں تو channel کو subscribe کر دیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ next video میں تب تک لیے اللہ حافظ